السلام علیکم وآلیکم السلام سر کیا حال شان ہے خیریت ہے آپ ٹھیک ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سر میں عقیدی سے سننی ہوں کافی عزت سے آپ کو سن رہا ہوں اللہ آپ کو سلامتی دیں تو میرے آپ کے ساتھ دو تین سوالات ہیں ڈاؤٹس ہیں میرے وہ کلیر کرتے ہیں جو امامت کا عقید ہے کانڈلیس کو آپ بریف کر سکتے ہیں کہ کیا عقید ہے امامت کا جو میں نے سنا ہے اپنا میں بتا دیتا ہوں آپ کو جو میں نے سنا ہے جو نبوت ہے وہ آف سلام پر ختم ہو چکی ہے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آف سلام پر وہی لے کر نازل ہوتے تھے اسی طرح جو آئمہ اکرام ہے مولا علیہ السلام ہے مام حسن مام حسین ان کی اوپر بھی اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوتے ہیں کیا صداقت ہے یہ تو آپ نے دوسرا سوال کیا نا آپ سوال کر رہے ہیں کہ نبوت امامت کیا ہے یہ الگ بات ہے کیا ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے دیکھیں میرے بھائی آپ شاید اس فکر میں مبتلا ہیں کہ اگر کوئی شخص ملائکہ سے بات کر رہا ہے تو حتما نبی ہوتا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کو قرآن مجید کا علم ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ تھے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے بات کی ہے صحابہ تھے انبیاء ملائکہ سے گفتگو کی ہے اور کوئی ان کو نبی نہیں کہتا مثلا میں آپ کو خدمت میں ارز کروں قرآن مجید میں سورہ ہود میں ملائزہ فرمائی ملائکہ سے کس کی گفتگو کی ہے جناب سارے کی گفتگو کی ہے وہ کری ہے وہ ہنس پڑی ہے جب ملائکہ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عنایت کرے گا تو وہ ہنس پڑی ہے تو ہم نے اللہ کہتا ہے ہم نے بشارت دی اس کو سارا کو اب کوئی کہتا ہے کہ سارا نبیاء ہے کوئی نہیں کہتا سارا فبشرناہ بے اسحاق ہم نے اس کو بشارت دیئے کہ ہم آپ کو اسحاق دیں گے اور اسحاق کبھی ایک بیٹا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا اس نے کہا میں تو بڑیہ ہوں میں تو ایک بڑیہ عورت ہوں میری اولاد ہوگی اور میرا جو شوہر ہے وہ بھی تو بڑا آدمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو بیس سال روایات میں آپ لوگوں کی کتب میں سو سال سے ان کے مور زیادہ ہے یہ تو بہت عجیب بات ہے ملائکہ نے ان سے ملائکہ نے خود ان سے خطاب کیا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہے ہیں تو کیا پتا چلا کہ یہ ملائکہ نے ان سے گفتگو کیا اب کوئی مسلمان نہیں اس آیت کو کوئی رد کرے تو کافر سارہ کو کوئی نبی نہیں کہتا کہ اس کے نبی ہے نبی کون ہے ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد حضرت مریم کا دیکھ لیں یہ سورہ مریم ہے اس آیات کو آپ کبھی پرائیویٹ میں پڑھیں آیہ نمبر یہاں سولہ سے شروع ہوتی ہے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی بھئی شوہر ہے نہیں ایک کباری اور لڑکی ہے کباری ہے باکرہ ہیں اتنی بڑی بدنامی ہے بدنامی کے نہیں وہ تو انبیاء کے گرس ہیں وہ تو بہت ہی پاک مقدس ہیں انس کی تو بڑی حصت ہے اب یہ لڑکی جو ہمیشہ مسجد میں عبادت کر رہی ہے اس کا کامی عبادت کے لیے وہ بچاری ہو گئی ہے اتنی بیزتی کی بات اتنی اللہ نے سخت امتحان لیا اللہ نے جبرائیل کو بیجا جبرائیل نے ان سے گفتگو کیا میں اللہ کے جانب سے نمائندہ ہوں رسول ہوں رسول نے پیغام لکھا ہے تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا دے دوں پھر وہاں پہ کنورسیشن ہے لمبی کنورسیشن ہے آپس میں گفتگو کر رہا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ مریم جو ہے نبی ہے اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں اس طرح حضرت 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 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور جب تجھے ڈر لگے کہ فرعون والے لوگ آئیں گے اس کو پکڑ کے زباہ کریں گے بچے کو اور اس کو صندوق میں رکھ دیں صندوق دریاں میں رکھ دیں دریاں میں یہ جائے گا اس کو فرعون والے پکڑ لیں گے اور ہم اس کو واپس لیں گے آپ کی طرف ہم تیرے بیٹے کو تیرے بیٹا مانت ہے ہم واپس پہنچائیں سبحان اللہ ننہ بچے کو دریاں میں کوئی پہنکتا ہے بھئی کتنا بڑا امتحان ہے صندوق میں ڈال کے ہم اس کو واپس لائیں گے اللہ سبحان اللہ کتنا مومنہ ہے ملائکہ نے اسے کہا ہے ہم آپ کے بیٹے کو واپس لائیں گے وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ انبیاء میں سے ہے ہم اس کو نبی مرسل بنائیں گے سبحان اللہ سر ایک منٹ ایک منٹ کیونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہ آپ کا جو مصری صاحب ہے یہ اس طرح فواہی پہن رہا ہے کشی ہوں جو ہے خاتم نبوت کے قائل نہیں اب بے وقوف تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا احمق مستری تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا نبوت ہے یہ کوئی بھی ملائکہ سے بات کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ کوئی نبی ہوتا ہے یہ سعی بخاری ہے سعی بخاری جابدار احیات طراث العربی یہ سنہ دو آزار ایک میں چپی ہیں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں یہ صفحہ نمبر چھے سو انیس ہے یہ سو انیس ہے یہاں پہ ایک کہانی ہے یہ حدیث ہے بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک تا لپریسی کی بیماری تھے اس کو ابرس ایک تا آندہ اور ایک تا گنجہ ہند اس کے بال نہیں تھے ان کی ملاقق سے گفتگو ہوتی ہے ملاققوں سے گفتگو کرتا ان کو ایک کو بال دے دیتا ایک کو شفاہ دے دیتا اس کو خوبصورت بن جاتا ہے پھر ان کا امتحان ہوتا ہے یہ لمبی کہانی ہے ملاققوں سے گفتگو کی اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نبی ہے ایک منہ میں ایک اور واقعہ آپ کو دکھا دوں جبرائیل صحابہ سب جبرائیل کو دیکھتے ہیں جبرائیل کی باتیں سنتے ہیں ملاحظہ فرمائے یہ کتاب سی بخاری چابدار احیات تراث العربی سن 2001 میں چپی ہے یہاں پر یہ ہے کتاب کون سی کتاب ہے باب سوال جبرائیل عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل کتاب علم میں شروع میں جبرائیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے وغیرہ وغیرہ حدیث نمبر پچاس ہے بخاری میں ابو حرارہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے باہر آئے تھے ہمارے ساتھ تھے جبرائیل آئے جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے پیغمبر نے جواب دیا پھر جبرائیل نے پوچھا اسلام کیا ہے پیغمبر نے جواب دیا پھر پوچھا احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر پوچھا قیامت کب ہے جواب دیا یہ جب چلا گیا جبرائیل وہاں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہادا جبرائیل جا یعلم الناس سادینہم یہ جبرائیل تھے یہاں ہے وہ سوال کر رہے تھے آپ لوگوں نے سنا ہے وہ جبرائیل تھے یہ جبرائیل کو سب نے دیکھا صحابہ نے وہاں پہ مجمع تھا پتہ نہیں سو تا کتنے جتنے لوگ سے سب نے دیکھا سوال کیا ہے اہم اہم سوال کیا ہے جبرائیل نے حالانکہ جبرائیل کو پتہ ہے جبرائیل کو پتہ ہے اسلام کیا ہے سوال اس لئے کر رہے ہیں تاکہ میں سوال کروں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اقدس سے جواب دے دیں تو یہ لوگ سیکھیں گے یہ کہنا لوگوں کی تفہیم کے لئے تو آپ کوئی کہتا ہے کہ ابو حریرہ صحابہ صبح جو ہے نبی بن گئے کوئی کہتا ہے اس بات کو قائل ہے ملاحظہ فرمائی میں کوئی اور آپ کو دکھاؤں یہ کتاب ہے بخاری چابدار احیات طراث العربی اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی ہے صفحہ نمبر چھے سو پچپن میں عدیث نمبر ہے تین ہزار چھے سو ستاسی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لَا قَدْ کَانَ فِي فیما قبلكم من الامم محدثون آپ سے پہلے والے امتوں میں محدثتے جنس ملائکہ گفتگو کرتے فا این یکو فی امت احد فین امر اگر اس امت میں کوئی ہے تو امر ہے اگر اس امت میں کوئی محدث ہے جنس ملائکہ گفتگو کرتے تو امر ہے اس کا مطلب کیا ہوئا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں ہوں گے جنس انبیاء ملائکہ گفتگو کرتے اگلی حدیث ہے زیادہ واضح ہے لَا قَدْ کَانَ فِي مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ مِن بَنِ اسْرَائِلِ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِن غَيْرِ اَنْ يَكُونَ انبیا من غیرِ اَنْ يَكُونُوا انبیا آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں سے لوگ تھے جنس ملائکہ گفتگو کرتے وہ نبی نہیں تھے ملائکہ ان سے گفتگو کرتے فا این یکن فی امت من امت منهم احد فا امر اگر میرا امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ضرور ہے اچھا تو پتہ یہ چلا میں وہ بھی دکھا دوں آپ کو ایک منہ امران ابن حسین سے وہ میں نے آپ کو بتایتا ہے نا کہ عمر صاحب کو تعمم نہیں آتی آپ نے دیکھا میرا صدلال عجیز کو تعمم نہیں آتی بھئی ملائکہ ان سے گفتگو کر سکتا ہے اہل بھائی تتاریم جو متحر ہے متحر ہے ان سے کیوں نہیں گفتگو کر سکتے اچھا میں ایک منہ ایک اور آپ کو دکھا ہوں یہ جو ہے صحیح مسلم ہے چابدار الفکر کتاب دوہزار تین میں چپی ہے یہاں پر حدیث دیکھیں حدیث نمبر ہے بارہ سو چبیس صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاس اکاسی امران ابن حسین صحابی فرماتے ہیں وَقَدْ قَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّكْتَوَيْتُ فَتَرَكْتُ ثُمَّ تُرِكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيْفَعَاد کہتا ہے ملائکہ مجھ پر سلام کرتے تھے میں ان کا سلام سنتا تھا پھر میں نے کیا کیا مجھے بواسیر کی مرض لگیا اس کو بواسیر ہو گیا تھا بواسیر میں اس کو داغ سمجھتے نا داغ لگا تھے وہ حکیم وغیرہ داغ لگا تھے تو بواسیر کے وجہ سے میں نے داغ لگائی ہے جب میں نے داغ لگائی تو ملائکہ نے سلام دینا چھوڑ دیا تھا پھر میں نے داغ لگانا چھوڑ دیا تھا اور ملائکہ پھر شروع ہو گئے مجھے سلام کرتے ہیں اس حدیث کی شرح میں نووی صاحب کیا کہتے ہیں صحیح مسلم بشارح نووی مجلد الرابع جزء ثامن چابدار الفکر دوہزار میں چپیئے یہ وہی حدیث ہے اچھا بارہ سو چپیس کی شرح میں کہتے ہیں ومانہ الحدیث حدیث کا معنی یہ ان امران ابن الحسین کانت بہی بواسیر فکان یسیر علی المہمات وکانت ملائکہ تسلیمو علی ملائکہ اس کو بواسیر کا مرض تھا وہ اس درد پر صبر کرتا تھا تو ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے جب اس نے داغ لگائی ہے تو ان کا سلام جو ہے وہ کٹ گیا دوبارہ وہ اس نے داغ لگانا چھوڑ دی ہے تو دوبارہ اس کا سلام شروع ہو بسم اللہ کرم دوسرا کوئیسن یہ ہے کہ میں نے بک پڑھی ہے سلائم ابن کیا صلی اللہ علی رحمت اللہ علیہ بی تو آپ کی نظر میں وہ جو بوک ہے ایتھینٹک بوک ہے بلکل جو اس میں لکھا ہوئے اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا لیکن اس میں ایک تو کویسٹنز ہیں میرے یہ تو اس کی جو آخری حدیث ہے میں نے پڑھی میں نے جو پیڈی ایف ڈالور کیا تھا وان پورٹی فائی پیجز کرتا وہ نا اردو میں تو اس کی جو آخری حدیث ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی وہ والی وہ اس میں جو وہ خوس سے بیان کر رہے Wardang انہیں نے صیمبران اس میں وہ مولا علی اللہ السلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ میں فیصلہ کر ہوں خوس میں کیموز مولا علی اللہ السلام کی حوالے سے مجھے نہیں معلوم آپ کے اس حدیث کی بات کر رہا ہے لیکن یہ حدیث شیعہ کتب میں بہت زیادہ ہے اس طرح اصحاب عارف میں اور بھی دوسرے ابواب میں میرے ایک پاس جو سلیم کی کتاب اس میں آخری حدیث اس طرح نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں بہرحال یہ ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے کہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کوئی اختیار دیں گے جس کی وہ شفاعت کریں اس کو جنت داخل کریں اور اہل بیت علیہ السلام کبھی یہ اختیار ہوگا اور بلکہ شیعوں کا اختیار ہوگا نہ صرف اہل بیت علیہ السلام شیعوں شیعوں کا بھی سالح شیعوں وہ بھی یہ کر سکیں گے اپنے گاؤں والے شہر والے دوستوں کو پچاس سو جتنا چاہیں ان کو جنت داخل کریں جہنم سے نکال دیں اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں اب روایات اس کے بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس یعنی بہت زیادہ تعداد ہے اس کی مختلف قرآن کی جو مختلف آیات ہیں اس کے زیل میں احمی اتحار علیہ السلام کی یہ باتیں ہیں احمی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وآمیر المؤمنین علیہ السلام شفاعت کریں گے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جنت داخل کریں گے یہ بہت زیادہ ہے اسی کتاب میں ایک حدیث تھی جو آپ صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ میری عمر کے اہتر فرقے بنیں گے اس میں ایک جنت میں جائے گا اور بہتر فرقے دو زیادہ میں جائیں گے اسی میں حدیث ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان تہتر فرقوں میں بارہ فرقے میرے شیعہ کے ہوں گے تو بیا مسلم اگر میں کہتا ہوں آج کہ میں شیعہ مذہب کو سیبٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ان بارہ فرقوں میں سے کون سا فرقہ آگتے ہیں حق و باطل کا معیار قرآن اور سنت ہے ٹھیک ہے نا شیعہ کے دربیان جو اختلافی باتیں ہیں اس میں جو حکم ہے جو معیار ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام ہے شیعہ کے دربیان جو اختلاف ہیں اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن سنت کس بات پر ہے ٹھیک ہے نا جو بھی جس بھی مسئلے پر جس بھی چاہے وہ لوگ کم ہوں فقیر ہوں پیسے والے ہوں پیسے سے فرق نہیں پڑتا عدد تو کوئی معیار نہیں ہے کہ عدد زیادہ ہے وہ شیعہ بے وقوف ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معلوی جو ہیں عدد کی تعداد زیادہ یہ ان کے پاس پیسے ہیں یہ بڑے ہیں سیستانی بڑے ہیں تو یہ صحیح کہتے ہیں اس نے ستر سال پڑھی ہے یہ تو صحیح کہتا ہو گا دلیل والی لے اس کے پاس کوئی سیستانی کے کتابوں میں کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہیں یہ بڑا ہے بس یہ بزرگ ہے اللہ کہہ اس نے بزرگی میں اس نے کیا کیا ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ بڑا ہے وہ اس کی بات مان لیں تو کہتے ہیں کہ وہ بھی شیعوں کے اسی طرح بے بقوف بناتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس نے ستر سال حوزے میں پڑھا ہے وہ اس کو نہیں آتا اس کو ضرور آتا ہے تو یہ بات ہیں جو ہے نا یہ سب بکواس ہیں انسان کو دیکھنا ہے جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات قرآن کے موافق ہے سنت کے موافق ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے اس کی بات صحیح ہے وہ کہنے والا چھوٹا ہے یا بڑا اس سے فرق نہیں پڑتا فقیر ہے پیسے والا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نہیں کرتے جو بھی بات دنیا میں دیکھیں حق ہے حق حق اللہ ہے حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوسیہ ہیں جو بھی بات انہوں نے کہیے وہ حق ہے اب اگر اس بات کو اگر ایک کافر بھی دورا ہے نا وہ بات صحیح ہے اب امریکہ بھی آکے ایک بات کہنا جو قرآن میں سنت میں ہے اس کو انکار کریں گے وہ کفر ہے انکار نہیں کر سکتے امریکہ اسرائیل کہہ دے انکار نہیں کر سکتے کوئی دنیا کا کافر ترین شخص بات آپ اس لئے رد نہیں کر سکتے اگر وہ قرآن و سنت کے موافق ہے اس کو ماننا پڑے گا تصدیق کرنا پڑے گا یہ تو حق ہے بھئی حق ہے بس اب مولوی حضرات فرقے شیعوں میں بہت ہیں افکار مختلف ہیں شیعوں میں کفریات بہت زیادہ ہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ شیعہ نام کی شیعہ ہی ہیں کہتا ہم شیعہ جہاں بھی ان کا تکراہ ہوتا ہے نا ان کے عقائد اور احل بیت علیہ السلام کے کلام کے ساتھ اپنے عقائد کو پکڑتے ہیں تیار نہیں ہوتا ہے اپنے جہالتوں کو اپنی بریادتوں کو چاہے وہ علماء علماء ہوں یا عوام اسے فرق نہیں پڑتا زاکری میں تیار نہیں ہے اس کو چھوڑیں اس کو لاکھ حدیث لاکھیں دکھا وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی طبیعت پر کوئی فرق نہیں یہ جو ہے نا ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے اپنے جہالتوں پر جیسے تربیلہ ڈیم مضبوط تربیلہ ڈیم کو توپ سے بھی لگاؤں نہ نہیں اڑتا تو ان کا ایمان بھی قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی قرآن کی حدیث کوئی قرآن سنت ان پر اثر نہیں کرتا یہ ایسے لوگ آپ لوگ ان سے بہتر ہو جماعت و مریہ ان سے بہتر ہیں میں بہت دیکھتا ہوں دیکھو کہ وہ بچارے نرم ہو جاتے ہیں وہ بات سنتے ہیں مانتے ہیں ان کے علماء اللہ جانتا ہے بہت سارے ان کے علماء شیعہ ہو چکے ہیں لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتے بچارے وہ ڈر کے مارے اپنے بچوں سے ایک پردوسیوں سے یہ بہت زیادہ ہیں اس طرح میں دیکھتا ہوں بالخصوص پاکستان میں پاکستان کے جو اہل سنت ہیں یہ اہل بھائیت علیہ السلام سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں یہ لوگ ان میں نواسب ہیں لیکن وہ کم ہیں نواسب اکثر یہ لوگ جو ہیں اہل بھائیت علیہ السلام کے بڑے شہدائی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ امامات خلافت جب پتہ چل جاتا ہے تو میں نہیں کہتا سب لیکن ان میں سے بہت سارے وہ آ جاتے ہیں سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں لیکن شیعہ اس طرح نہیں ہیں شیعہ جس راستے پر لگے ہوئے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کا راستہ اہل بھائیت علیہ السلام کے خلاف جا رہا ہے وہ اپنے بدعتوں پر جہالتوں پر اسرار کریں گے ان میں سے کم ہوں گے جو چڑنے پر تیار ہوں یہ بڑا عجیب بات جو مجھے نظر آئی یہ بات بہت عجیب ہے اور یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے اور خوف کا مقام ہے اور یہ جو ہے یہ جو بھی انسان اپنی بدعت پر اسرار کرتا ہے تو انسان کو ایک دن کافر بنا لیتا ہے اس کا آخر کار کفر کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب اہل بھائیت علیہ السلام کا انکار کرو گے ان کی بات کا انکار کریں ان کی حدیث کا انکار کریں یا خود ان کا انکار کریں بات ایک ہی ہے جی سر بولیں سر میرا ایک دوست ہے اہل تشیعہ وہ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اگر آپ اہل تشیعہ بنتے ہیں شیعہ مذہب قبول کرتے ہیں اہل بیعت علیہ السلام کا مذہب قبول کرتے ہیں آپ کو تکلیر کرنی گا ہوگی وہ آیت علیہ السلام صاحب کا اس کی تکلیر کرتا ہے وہ تو اس حالے سے آپ بتا رہے تو میرے سپیچز دیکھ لیں بھائی یہ ایک تکلیر ایک مسئبت ہے شیعہ کو پرواہ ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہم شیعہ لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اہل بیعت علیہ السلام کے فرامین کیا ان کے علماء کو بھی پرواہ نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے علماء کو مثلا میں نماز میں حدیث کیا پتہ سنت کیا وہ پتہ نہیں ہوتا پڑھتے نہیں زندگی میں چالیس چالیس سال پچاس پچاس ساٹھ سال عمر گزرتا ہے نہیں پڑھتے وہ بس یہی درٹل لگتے ہیں سیستانی سیستانی نے کیا بولا وہ اس کو حجت سمجھتے حدیث کو نہیں حجت سمجھتے یہ ایک بڑا کفر ہے بڑا فتنہ ہے میرے سپیچز ہیں تقلید کے موضوع پر اگر آپ اس کو دیکھ لیں اور مناظرات بھی ہیں چینل پر تو یہ مولوی جو ہیں شیعہ مولوی جو ہیں اتنے میرے سپورٹر تھے بہت زیادہ میں ان کے آنکھوں کا تارہ تھا تو ایک تو میں نے ولایت فقی کو نہیں مانا اور میں نے ان کا انکار کر دیا تو بہت سارے میرے خلاف ہو گئے تو پھر میں نے جب اجتہات تقلید کو رد گھر دیا تو پھر یہ جو ہے یہ میرے پکے دشمن ہو گئے لیکن وہ سب میرے شاگرد ہیں ان کے بڑے سے بڑے مجھ سعید کو بھی لے کے وہ میرے تقریر کو سنکے وہ اس سے سیکھتا ہے میں ان سے نہیں سیکھتا یہ مجھ سے سیکھتے ہیں لیکن یہ جو ہیں ناخلف شاگر جو ہوتا ہے حرامی ٹائپ کا شاگر سیکھتا ہے استفادہ کرتا ہے لیکن لیکن بعد وہ جو ہے وہ نہیں کہے گا کامنے اللہ یری سے فزیقہ ہے جا کے اپنے مجلس وغیرہ میں میرے باتوں کو دوراتے ہیں لیکن وہ مجھے پھر لوگوں کے سامنے مجھے تکفیر کریں گے مجھے تفسیق کریں گے اس لیکن میں مراجعہ کو نہیں منتا اور میں مرجعیت اجتہاد کو تقریر کریں اور لیکن جیسے آپ کے علماء نہیں آتے نا آگے گفتگو کریں وہ بھی آگے کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا وہ ہزار بانے بنائیں گے کہتے ہیں بلہ اسے کیوں گفتگو نہیں کر کہتے ہیں وہ جائل ہے اسے کیا بات کریں تو انسان جائل سے بھی بات کرتا ہے کوئی بات نہیں اتنا بھی جائل نہیں ہوں قرآن پڑھنا تو آتا ہے ان کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ان کا آیت اللہ آیت ہے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا بس چلیل عمال یہ کہ جائل ہوں کوئی بات نہیں انسان جائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برد کرتے تھے کہ میں جائل سے بات نہیں کرتا یہ کوئی سنت ہے ابھی کسی نبی نے کسی سے انکار کیا کہ میں جائے یا کہتا ہے ایجنٹ ہے ان کا جو بھی دشمن ہوتا ہے وہ ایجنٹ ہوتا ہے ایجنٹ دشمن کیا ان کا جو بھی مخالفت کرے چھوٹی سے مخالفت وہ فوراں ٹپا آ گیا گیا یہ جاسوس ایجنٹ ہے بتا نہیں ان پہ کان سے وہ ہی نازل ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہے اندر کی بات ہے پردے کی بات ہے ان کو پتا ہے کہ کون جاسوس ہے کوئی نہیں کون نہیں ہے جی بسم اللہ مزید بولا اچھا سر ہے کیا آپ کوئی بک ریفر کر سکتے ہیں اقائد کے ریلیٹر یہ مسئبت یہ ہے کہ میں ایک ایسے جگہ پر رہتا ہوں کہ آپ پر اردو نہ کوئی بک سٹور ہے نہ کوئی لائبریری ہے اور نہ میں اردو بکس پڑھتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ حق الیقین اللہ و مجلسی کی بہت اچھی کتاب ہے حیات القلوب اللہ و مجلسی کی کتاب ہے بہت اچھی ہے اللہ و مجلسی رحمت اللہ علیہ کی چودہ معصومین علیہ السلام کی زندگی پر بہت اچھی کتاب ہے حیات القلوب تقوی مواعظ پر کتاب ہے مواعظ پر کہ انسان تقوی اختیار کرے اللہ سے کیسے ڈرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسائیہ ہے اور اقائد میں اقائد میں ان کی کتاب عین الیقین ہے یہ کتاب آب حیات یہ کتاب آب حیات ہے اہل بیت علیہ السلام کی مذہب سے خالص آب حیات جو آپ کی نور جو آپ کی ایمان کو زندگ کر دیتی ہیں ایسی کتاب ہیں اسی طرح کتاب ہے حدیقت الشیعہ بہترین کتاب ہے حدیقت الشیعہ پر جب آپ عربی زبان میں آ جاتے ہیں ان کتاب ہیں یہ کتابیں مجھے لگتا ہے اکثر اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے البتہ ان ترجمہ میں بات جگہ اغلاعت بھی ہیں لیکن اکثر صحیح اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ میرے بھائی اللہ کو ازدہ دے تینکیو سر تینکیو تینکیو